بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تمام سننے والے ناظرین جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں پوری دنیا میں سب کو اسلام علیکم اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شیطان ملدود کے فتنوں سے محفوظ کرے آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ question جن کے جو سپیشل ریڈنگز افورڈ نہیں کر پا رہے اور ان کے سنگل میسیجیز ہیں یا سب کے زیادہ سے زیادہ میسیجیز ہی رز کے حوالے سے پریشانی ہیں بے شک وہ پاکستان میں ہوں بیرون ملک ہوں تو مجھے لگا کہ ایک ہی ویڈیو کے ذریعے جس وجہ سے آپ سب کی سجیشن پر یہ چینل بنایا تھا آج اس کے مقصد کو گین کرنے کا مرحلہ ہے لیکن ابھی بھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو اس حد تک سبسکرائب اور شیئر کروا دے تاکہ میں لائیو آ کے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ rescue کر پاؤں کیونکہ ابھی بھی میں لائیو نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی کوئی limitations ہیں وہ جب پوری ہوں گی تو تب میں لائیو آ پاؤں گا تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ لائیو ہی سب کے سیشن ساتھ ساتھ ہم questions کے answer کر پائیں گے ابھی بھی whatsapp block ہے کافی unread messages پڑے ہیں جب بھی message کرتا ہے تو وہ نیچے دبتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کتنے دنوں میں میں کوشش تو بہت ہے کہ آپ کو answer کر پاؤں باقی آج رز کے حوالے سے جتنی بھی astrological facts ہیں یا اسلامی جو وظائف ہیں یا اس کے متعلق جو اس کی basic myth ہے اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ وظائف کسی بھی طرح کیوں وہ وظیفہ کوئی بھی ہو اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو آپ surrender نہ کریں ذہنی طور پہ اس کو چوبیس گھنٹے اپنے دماغ میں نہ رکھیں اپنے باس کو اپنے مالک کائنات کو مالک حقیقی کو اگر آپ ذہن میں نہیں رکھتے اور وظیفوں کا سہارا لے رہے ہیں تو آپ اپنا بھی time waste کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کو ذہن میں رکھیں ہر وقت رکھیں ہر کام کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھیں اس سے پوچھیں تب آپ کے عمال میں آپ کے اس میں بہت جیسے کہتے ہیں کہ اضافہ ہوگا اسی طریقے سے آج آپ کو ایک اور جیسے myth بتا دوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کچھ خاص لینا ہے اتنا خاص کہ جس کی آپ کو امید نہیں ہے کہ ایسا خاص آپ کو خدا تعالیٰ سے چاہیے تو اس میں فرامین میں یہ ملتا ہے کہ ورہ اختیار کریں ورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جانا جس سے خدا نے رکھا ہے اس کام سے رکھ جائیں اور پھر خدا کے خزانوں سے جو کچھ خاص چاہیے وہ لے لیں تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو خدا نے حدود متین کی ہیں آپ کے ہمارے لیے جس کے تحت تقویٰ یا پرہیزگاری کا کونسپٹ ہے بس جن سے رکھا ہے ان سے رکھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وظیفہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے ذریعے بھی چوبیس گھنٹ ہے کیونکہ آپ ہر اس خدا کی رکھی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے تو یہ اس تب بھی ممکن ہے جب خدا ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ بڑی رحیم ہے کریم ہے اور جن چیزوں سے انہوں نے آپ کو بچنے کا حکم دی اگر آپ ان سے بچیں گے تو آپ خدا تعالیٰ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں کر سکتی ہیں جو آپ کو خاص چاہیے ایسا جس کی آپ کو امید نہیں ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ آج آپ کو میں دے رہا ہوں اسی طریقے سے آہ اگر مال اولاد بے اولادی کے مسائل ہیں کاروبار کے مسائل ہیں یا آپ کسی ذمہ دار کرانے سے ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے صورت نوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استغفار کرو میں تمہیں آہ اولاد دوں گا میں تمہیں باغ دوں گا میں تمہیں نیریں دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رزق کے لیے استغفار سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے اس میں بھی آپ کنسپٹ کو سمجھیں گے تو وہ میرا جو پچھلا آپ کو وڑا اختیار کرنے کا کا ہے یا رک جانے کا جو سیجیشن ہے اس میں بھی استغفار کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے خدا مجھے آگے آنے والے گناہوں سے بچا عموماً جب کسی کو استغفار کا کہتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کو ٹانٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ استغفار کا کوئی تعلق آپ کے ماضی کے گناہوں سے نہیں ہے آج یہ کنسپٹ بھی ٹھیک کر لیں استغفار بسیکلی ماضی کے گناہوں سے نہیں مستقبل کے گناہوں سے خدا کی پناہ میں آنا ہے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستر بار دن میں استغفار کرتے تھے اہلِ بیعت بھی ریگولر استغفار کرتے تھے حالانکہ گناہوں سے معصوم ہستی ہیں اس کے باوجود وہ استغفار کر رہے تھے تو اس کا ایک بات تو ثابت ہوئی کہ استغفار توبہ نہیں ہے یا گناہوں کی توبہ نہیں ہے یہ آگے آنے والے گناہوں سے ایک پری کوشنری میر کے طور پر ہے کہ آپ خدا کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے بچا میرے سے آگے جو گناہ سرزد ہونے ان سے تو اس کے ذریعے یعنی کہ گناہوں سے بچنا بھی رزق کے اسباب کو کھولے گا یعنی کہ دوسری سائٹ سے وہ حدود خدا جو میں نے ورا اختیار کرنے کا بتایا ہے کہ آپ جو خدا نے جن چیزوں سے رکا ہے ان سے رک جائیں تو جو چاہیے لے لیں اسی طرح استغفار کے اگر ترجمے کو ہم بغور دیکھیں اور اس کے فائر مولے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ گناہوں سے بچ جانا آپ کے لیے بہترین اسباب پہلا فرمائے گا مال کے رزق کے معاملات کے کھول دے گا اس لیے اس میں جو استغفار کی کسرت ہے وہ کریں دوسرا جو اسلامی پوائنٹ آف ویو میں رزق کے متعلق ایک دعا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو آسانی ہو جائے یہ دعا جو ہے یہ آپ لوگ زہر اور عشاء کی نماز کے بعد کریں اس سے بھی آپ کے انشاءاللہ رزق کے اسباب اور راستے کھل جائیں گے یہ بڑی مجرد دعا ہے اور آزمائی ہوئی ہے اور میں تو زندگی میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ریکمنٹ کرتا جو ٹیسٹیڈ نا اسی طریقے سے اس دعا کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جو ایسٹرالوجیکل فیکٹس میں جن چیزوں کی وجہ سے رزقی تنگی کے اسباب بنتے ہیں وہ ہے آپ کے ڈیسٹ بینوں کا گھر میں پڑا ہونا کچھن کا صاف نہ ہونا کچھن میں بچی کچھی گزا کا ڈیسٹ بین میں جانا پانی کی ٹوٹیوں کا لیک ہونا ویلا وجہ آپ کے بجلی کے پنکھے یا سوچیز کا آن رہنا یا چارجر لگا کے سوچ چھوڑ دینا یا جس طرح سے بھی آپ کی ایون اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے یو پی ایس جو ویسٹ آف بجلی کا باعث بن رہے ہیں شاید یہ بھی جس کی تنگی کے اسباب میں آپ کے بنے گا کیونکہ وہ بھی بجلی اگر صحیح یو پی ایس نہیں ہے کسی کا تو وہ بجلی ضائعی کر رہے ہیں زیاہ کسی بھی طرح کی نعمت کا زیاہ کسی بھی طرح کی چیز کا وہ بھی رزقی تنگی کا باعث بنت ہے اس لیے اپنی ٹوٹیاں وہ پانچ دو ازاد لگا کے پلمبر بلا کے اپنی نل ٹوٹیاں بلکہ گلی محلے کی جہاں بھی ہے پانی کا پانی سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے اس کی اگر آپ لوگ قدر نہیں کر رہے یہ بھی رزقی تنگی کے اسباب میں سے اسی طریقے سے صاف سترا رہنا بہت ضروری ہے پریسٹ کپڑے پین کے پیشکی آپ کے حالات نہیں ہیں آپ مطلب زیادہ کپڑے نہیں رکھتے کوئی بات نہیں لیکن ان کو صاف سترا رکھنا ان کو پریسٹ رکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح سے اپنے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے اس سے سیکرن کے جو انیول جو ایول ایمپیکٹس ہیں ان سے بھی آپ کی نجات ہوتی ہے صفائی کیونکہ یہ پلانٹ جن پہ آٹ نمبر یا اس سے ریلیٹڈ نمبر والوں پہ جب ایمپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی باڈی کو کلین رکھ کے اس سے بچ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس اسی لئے اسلام میں صفائی نصف ایمان آدھا ایمان کہا گیا ہے آدھا ایمان صرف جسم کی صفائی ہے اب آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے یہ آدھا ایمان تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو بلکل نیٹ اینڈ کلین رکھے اور اس کے لیے میں ضروری کئی کافی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں کہ ایک تو آپ جو غلاب کیر کی باڈی سپری بنا لیں سب کے سب لوگ اس میں چار چمچ پاوڈر پھٹکڑی کا ڈال کے اور اپنے باڈی کو جہاں بھی مطلب غیر ضروری بالوں سے بھی ہفتے میں دو بار صاف کریں اور پھر اس باڈی سپری کو استعمال کریں روحانی طور پر آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کا آپ جو شیطانی اثرات ہیں ان چیزوں سے بھی بچ پائیں گے دوسرا اپنے گھر میں کچن میں نمک کے کسرت کریں مطلب اس کے دو تیر مرتبان بھر کے رکھیں اور گھر میں بھی شوپیز کوشش کریں کہ نمک کے اگر یوز کر سکے تاکہ نیگٹیوٹیز دور ہوں اور جن حضرات کو کوئی ایسا شک ہے کہ ان پر نظر سایا یا اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ نمک کے پانی سے نہایا کریں ایک موٹ لے لیں اچھا کھلا نمک جیسے ملتا ہے اس کو ٹب میں ڈال لیا اور پھر نہا لیا یا پوچی مارتے یا موپ کرتے وقت اپنے یوکے میں موپ کی ٹرم ہوتی ہے پاکستان میں پوچی تو موپ کرنے والے ادھر موپ بکٹ میں ڈال لیں سالٹ جو ہے بلکہ جو یوکے کے ناظرین سن رہے ہوں گے ان کے لیے تو وہاں سی سالٹ ملتا ہے جب باتنگ ٹب میں لیٹنے کے لیے وہ استعمال ہو سکتا ہے اور سی سالٹ ہوتا ہے ادھر ملتا ہے سپیشلی تو وہ نیگٹیوٹیز کو دور کرنے کے لیے اس کو لازمی استعمال کریں زندگی کا حصہ بنائیں اسی طریقے سے رز کے جو معاملات ہیں اس میں سب سے بڑا وظیفہ جو یا سب سے بڑی کارامت چیز ہے ایک تو جو میں یہ کور کر پائے ہوں کہ ڈسٹ بین اور رات کو جھاڑو نہ دیں رات کو صفائی نہ کریں اس کی ریزن ہے کہ یہ چرین جو چیونٹیاں یا ہشرات نکلتے ہیں اپنا رز تلاش کرنے تو آپ ان کی بدوں کا مرکز بن جاتے ہیں اگر اس ٹائم پہ جھاڑو دیتے ہیں ان کی اموات واقع ہوتی ہیں یا اسی طریقے سے اور آج ایک اور بار بتاؤں کہ اس میں جو دینے والا ہاتھ ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا اور یہ ضرور ہے کہ آپ کی حصرت بڑھتی جا رہی ہے آپ اب ایک سے دس دس سے بیس بیس سے چالیس وہ تو دیکھیں اس کا کوئی انڈ نہیں ہے وہ تو جیسے کہتے نا کہ انسان کا پیٹ کبر کی مٹی بھر سکتی ہے صرف جو ہرس ہے یا لالچ ہے یہ تو انسان کا ختم ہی نہیں ہو سکتا وہ پہلے ایک گھر مانگتا ہے پھر دو پھر کوٹیاں پھر پہلے تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا مانگتا ہے پھر اس میں بڑھتا جاتا ہے تو یہ تو انسان کی جبلت میں ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی دینے والا ہاتھ اور خالی ہے یہ نہیں ہو سکتا جو شخص راہ خدا میں دیتا رہے گا وہ اس کو آتا رہے گا وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگا اس لیے اس میں تو بلکہ میں یہ بتاؤں کہ سو مسلات کا پابند ہونا یا بڑا پرہیزگار ہونا بھی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو خدا سے جو شخص کاروبار شروع کر دیتا ہے خدا تو اس کا ادھار رکھتا ہی نہیں وہ تو فورا نہیں واپس کرتا ہے بلکہ اس شخص کا تو زیادہ واپس کرتا ہے جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو اسی لیے جو آپ جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے غلے بنائیں اپنے اور ڈیلی کا اپنا ایک صدقے کا فگر جو آپ کے پاؤنڈ ہے تو ایک پاؤنڈ ڈال دیں کوئی پاکستان میں بیس پچیس سو جو استطاعت میں وہ ڈال دیں اور اس کو منتھلی ایک کٹھا کر کے کسی ایسی جگہ پہ دیں جدھر آپ جانتے نہ ہوں یا سب سے پہلے اپنے صلح رحمی کے اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو بھیجیں اس کے بعد ایسی جگہ پہ دیں اس کا بھی حصہ ہے یتیم اور مساکین کا اور یہ جو قرآن میں ایک آیت میں ہے نا کہ آپ اپنے یتیموں کا مال جس نے کھایا اس نے دوزر کی آگ پیٹ میں بھری یہ ایسے نہیں ہے کہ میرے جو مال ہے میرے اگر کسی کی کفالت میں مجھے ملا اور اس کا میں نے مال کھایا یہ آپ کے اور میرے مال میں یتیموں کا حصہ ہے یہ ان کے لیے بات ہوئی یہ ان کا لیے حکم ہے کہ ہمارے مالوں میں یتیموں کا حصہ ہے اور وہ اگر ہم نے کھایا تو دوزر کی آگ بھری اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کم از کم جو بھی صاحب استطاعت ہے کوشش کرے کہ کسی نہ کسی یتیم کی کفالت کرے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ پاک رہے اور اس طرح کے سینٹرز جہاں یتیم پلتے ہیں ادھر دیں اور یا خود ذاتی طور پر کوشش کریں یتیموں کی کفالت کی تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی ہم اس کی رزق کے حوالے سے یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے علیہ دو چار ویڈیوز اور بھی کریں گے لیکن آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا ان ساری چیزوں پر عمل شروع کریں اور اس میں ایک اور بھی تاقیدن بات ہے کہ کوشش کریں کہ جیسے صفائی کا ذکر کی اب باوضوع بھی رہیں گے تب بھی بہت اچھے امپیکٹ سے انشاءاللہ آپ پہ آئیں گے